ہماری کے ساتھ آج ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب لازمن کر لیں کیونکہ سسکرائب کرنے سے جب بھی میری کو ویڈیو پوست ہوگی تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی اور میرے چینل کو شیئر کریں کمٹس کریں لائک کریں جتنا زیادہ ہو سکے میرے اس علم کو کھلانے میں میری مدد کریں یہ ایک چھوٹا سا میرا پیغام ہے یہ لازمن آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے تاکہ یہ اوروں تک بھی میرا پیغام پہنچے اور آپس میں بہت سے میرے جو بہن بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں آپ کچھ بتائیں تو میں پہلے بھی آپ کو کہیں ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ گروپ وایس عمل کریں جب میری ویڈیو اور کہیں شیئر کریں گے اپنے گروپ میں تو بہت سے لوگ آپ سے بات کریں گے اس کے بارے میں پوچھیں گے جب عمل کریں گے تو آپس میں مل کر عمل کی اتار چڑھاؤ کے بارے میں آپس میں شیئر کریں گے تو یہ میرا پیغام ہے کہ آپس میں شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ گروپ بنیں اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کریں میرا یو آر ایل جو ہر ویڈیو کے بعد آپ جب اون ویڈیو کرتے ہیں تو اوپر سکرین پر یو آر ایل آ چاہتا ہے آسانی سے آپ اس کو اپنے گروپ میں فیس بک، ٹیوٹر، ورچسپ ہر جگہ پر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور یہ ایک صدقہ جاریہ اس لیے ہے یہ پیغام میں نے اس لیے رکاوٹ کروایا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بھائی غیر مذہبی ہیں تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن پاک اللہ پاک کی جو نعمت ہے ہم پر مسلمانوں کے اوپر تو اس کی کتنی فائدے ہیں قرآن پاک سے ہم دیکھیں اگر کوئی غیر مذہب ہمارا علم یا قرآن پاک کی تعلیم یا قرآن پاک عمل کرتا ہے تو سوچیں کتنی بلندی ایک تو وہ مسلمان ہو جائے گا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا وہ قرآن پاک کی طاقت کا اس کو پتہ لگے گا تو سوچیں اگر آپ کے اگر کوئی مسلمان کوئی آیات کوئی صورت پڑھتا ہے تو کتنا آپ کو عجر ملتا ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو ہمارے علم کا ہماری آیاتوں کا صورتوں کا قرآن پاک کا پتہ لگے تاکہ ہمارا اسلام بہت جلدی پھیلے انہیں پتہ ہو کہ ہمارے قرآن پاک اور ہمارے اس علم میں کتنی پاور ہے کتنی مضبوطی ہے میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ جتنا بھی آپ شیئر کریں گے اللہ باپ آپ کو اس کا سواب دے انشاءاللہ اگر آپ کسی کو میرا علم پنچاتے ہیں تو اگر وہ پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھتا ہے اور سوچیں اگر مسلمان ہو جائے یا علم پھیلانے سے اگر وہ پیار مسلم ہے وہ مسلمان ہو جائے تو کتنی بلندی کی بات ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنا بھی آپ میرے علم کو شیئر کریں گے اور میرے چینل کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت سی لوگ ایک تو کسی ایک کی آپ مدد کرتے ہیں اگر میرے علم سے کسی کے مشکل آسان ہو جاتی ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا چینل صرف اور صرف پریشانی ختم کرنا ہے دکھی بہن بھائیوں کی کہ وہ اپنی مدد آپ پر سکیں بجائے وہ برے لوگوں کے ہتھیں چڑھنے کے یا جو آج کا جیلی عامل آ رہے ہیں ان کے ہتھیں چڑھنے کے خود میند کریں خود اس مقام تک پہنچیں کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں اللہ کی اور مخلوق کو بھی وہ دیکھ سکیں ان سے بات کر سکیں اللہ پاک نے ہمارے لئے ان کو معمور کیا ہمارے لئے ان کو بھیجا یہ کہتا کہ یہ مدد کر سکیں جنات مقلات حمزاد جتنی بھی ہیں ہم کسی نہ کسی کام میں اللہ پاک نے انہیں ہماری مدد کے لئے بھیجا ہوا ہے ہم اشرافی مخلوقات ہیں تو کتنی بڑی نیمتیں تو آپ کی تھو اگر کوئی بھائی کوئی میرے چینل پر آتا ہے تو کتنی کتنا سواب آپ کو ملتا ہے یہ سب سے بڑا سبتہ جاریہ ہے میرے علم کو پھلائیں یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے ایک چینل بن جائے ایک بہت بڑا علم کا جو اس پر روتبہ ہے وہ آپ روحوں کو ملے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اپنا پیغام پتم کرتی ہوں اور جتنا بھی میرا علم ہے آپ پھلائیں تاکہ اُروں کو بھی پتہ لگیں تاکہ غیر مذہب کو پتہ لگیں ہمارا اسلام کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے جتنا بھی جو بھی سنے گا جو بھی اس علم کو پڑھے گا تو سوچیں اس کو آپ کو کتنا سواب ملے گا اور جو موقعات ہیں وہ ویسے ہی فرشتے ہیں وہ تو خود نور کے ہیں تو سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو سواب دیں گے اگر ہم سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا ہماری آیاتِ قرآنِ پاک کی پڑھتا ہے جتنا بھی میرا علم ہے نوری ہے اللہ پاک آپ سب کو تفریق دیں اللہ پاک آپ سب کو بلند کریں اتنے بلند ہو جائیں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت ہو جائیں اللہ کے علم سے اتنا پیار ہو جائیں کہ دنیا کی رکبت ختم ہو جائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں جتنا بھی میرے چینل کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اگر فیس بک پر اپنے گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں جتنی میری ویڈیو آپ شیئر کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں اللہ پاک میں ضرور آپ کو اس کا سواب لکھا ہوگا اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے میشہ نیکی پھلانے سے پھیلتی ہے اور اگر اس کو دبا کے رکھیں تو اس پر کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے اپنے علم کو آپ لوگوں میں شیئر کیا آپ لوگوں کو بتایا اب آپ کا کام ہے کہ اس علم کو پھلائیں کم از کم میری جو بھی ویڈیو ہے اگر سب بھائی سن رہے ہیں بہنیں سن رہی ہیں کم از کم اپنے جتنے بھی آپ کے جو سوشل میلیا ہے کم از کم تین سے چار لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے تین سے چار لوگوں کا گروپ آپ بنائیں ایک ویڈیو اگر آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر تین سے چار لوگوں کو اپنے صد گروپ میں شامل کریں گے یہ علم کو پھلائیں گے تین سے چار لوگوں کو آپ اس علم کے بارے میں بتائیں گے یہ صدقہ جاریہ ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا عمل کرنا آپ کا کام ہے اجازت دیجئے کہ اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا اور جتنا میرا علم شیئر کریں گے اس میں آپ ہی کا فیدہ ہوگا اللہ حافظ رکھیں اور کوئی مصیبت کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے ایک پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکم میرے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بتا رہی ہوں زکمات نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں بھی ایک بہت ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سنیں بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دی آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو اصطر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہو دک تکلیفے ہو وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اس لیے کہ میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہے ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹی ہیں وہ چینی کھالے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجاتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے امیئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو حمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں حمزادیں بہت بڑھا ہیں اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازمین بتایا دیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چینی ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اجازت تو میرے والد ساتھ دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا زیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد ساتھ سے میں وہ آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک اور بعد مجھے بہت مطلب کے کہنے پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد ساتھ سے سیکھے ہیں میں اپنے والد ساتھ کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آیاس بھی میں تو اسی لیے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے نا میرا اتنا سے بس طلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں وہ ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا ہے تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ چھے کلو چینی نہیں دے سکتے تو چھے کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سے اوپر گی نام زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ دیتے ہو اللہ کی راہ میں وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کی کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی بلو کی جازت لے کر عمل دے رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ ہم سے لیتے ہیں میرے مدرسے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بہمت کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوتیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نا نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کے دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹائچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت ادا کریں عداب بیر حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پر چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ رہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کو وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری ورس ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوٹ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سو رویہ دے تین سو رویہ دے جتنی آپ کے تفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے جتنی آپ کے تفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نماز عشاء پرہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نماز عشاء پرہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب وہ کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو دین میں دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کرو گی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے کے جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو میرے والے صاحب دعا کرتا ہوں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بیٹی ہے عملیات کی ہمیں بتا سانی گھر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھئے کا دعا میں یاد رکھے رہا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ دیں کہ بھائی ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کم کمل ہوتا رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ مونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمرس بکس میں بہت بڑا کمرس بکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ